لو فرینڈس نمشکار سواغت ہے آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک ناظر ویڈیو اور فرینڈس دو سٹاک دگر سٹاک مہاروٹی سوزوکی اور ٹاٹا موٹرز کی بات کرنی کوشش کریں گے آٹو سیکٹر میں جس طرح سے سنکٹ اور سمشیہوں سے گھرا ہوا ہے ان دونوں سٹاک کی بات کرنی کوشش کریں گے ایک سٹاک آج اوپر کی طرف کاروبار کر رہا ہے ٹریڈ کر رہا ہے اور ایک سٹاک ٹاٹا موٹرز لگ بگ ایک سو بارہ کے اسپاس کاروبار کر رہا ہے گراؤٹ میں ہے کافی گراؤٹ آئی ہے ٹاٹا موٹر میں تو دونوں سٹاک کے بارے میں جانکاری کرنے ہی کوشش کریں گے اور ہنڈی کے جو چیئرمین ہیں پربن نردیسک ہیں ایس ایس کیم مندی کی وجہ انہوں نے بتائی ہے تو اس کو بھی جاننے ہی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ماروتی سوژی کو جاننے ہی کوشش کریں گے یہ کس طرح سے کاروبار کر رہا ہے این ایس ای کی ویف سائیڈ ہے لگ بگ 62 سو کے اسپاس کاروبار کر رہا ہے یہ اور آج جو اوپن ہوا ہے 6223 پہ اوپن ہوا ہے 6276 پہ ہائی بنائے ہوا ہے لو ہے 6141 جو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو آپ یہ مان کے چلیے کہ جو یہ لو بنایا ہے 6141 کا آپ اس سے 40 پوائنٹ نیچے 600 کا آپ سٹاپ لاؤس مان کے چلیے اور یہ جو اگست کے جتنے ابھی دن بچے ہوئے ہیں تو اس میں اگر ماروتی اوپر کی طرف جاتا ہے لگ بگ آپ مان کے چلے کہ اگر 3300 کے اوپر بند ہوتا ہے پچھلے ویڈیو میں بھی بتانی کوسس کی تھی کہ ماروتی کو لینا چاہیے بٹھ اور سٹاک نیچے کی طرف ہیں تاٹا موٹر نیچے کی طرف ہے تو جنہوں نے اس وقت اگست میں جنہوں نے انویسمنٹ کیا ہے ماروتی کو ہیں تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھنے کی کوسس کریں گے دیکھیں اس کا لوہ ہے 31 جولائی انیس کو 5446 اور ہائی دیکھیں بہت سارے ویڈیوز میں آپ لوگوں بتانے کوسس کے لگ بھگ 95 سوکے آس پاس اگست 29 2018 میں اب دیکھیں اس کا جو ایک نیوز بھی ہے انہوں نے گاڑی لانچ کی ہے سکس سیٹر ایم پی وی XL6 تو 2 انجن ٹرینز اور یہ سٹارٹنگ ہے اس کا جیٹا ایم ٹی انہوں نے نام رکھا ہے 9.8 لیکس ہے جیٹا ایٹی ہے 10.9 لیکس اور الفہ ایم ٹی ہے لگ بھگ 10.36 لیکس کا اور الفہ 11.46 لیکس اور ڈیلی سوروم کا یہ پرائز ہے تو اس کے وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ماروتی میں کافی اچھی تیجی آئی ہے اور یہ ایک نیوز تھی اور جس طرح سے مارکٹ میں گراؤٹ دیکھی جا رہی ہے لگ بھگ 11.000 اور لگ بھگ 10.700 کو اگر نفٹی بریک کرے گا تب پھر سٹارٹنگ اور گراؤٹ آ سکتی ہے اور کافی نیکیٹیوٹی ہے مارکٹ میں اس وقت مندی کا جو جو انیلسٹ ہیں ایکونومکس ہیں آنے والے سمجھ کے لیے جو بتا رہے ہیں کہ کافی گراؤٹ آ سکتی ہے اور سونا جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے فیلال ماروتی کی بات کرنے کی کوشش نہیں رہے ہیں دیکھیں آٹو سیکٹر میں جس طرح سے سنکٹ سے گھرا ہوا ہے اس میں اب ماروتی دیکھیں یہاں سے لگ بھگ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو چارٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں چارٹ میں لگ بھگ یہ جس طرح سے مارکٹ اوپر کی طرف گیا تھا بٹ آٹو سیکٹر کے شیئر اوپر کی طرف نہیں گئے کیونکہ امید جو تھی کی گورنمنٹ سے امید تھی کی آٹو سیکٹر کے لیے کچھ اور کچھ کریں گے بٹ انہوں نے کچھ کیا نہیں اوپر سے ایپ پی آئی میں جو ہے ٹیکس لگا دیا اور پھر مارکٹ میں کریکشن ہوا اور سٹاک میٹ کیپ اور سمال کیپ تو بہت نیچے کی طرف اور آٹو سیکٹر میں پھر جس طرح سے ہر کوئی کرنے کی کوشش کر رہے تو اس کے وجہ سے آٹو سیکٹر نیچے کی طرف ہے اور دوسرا ریزن رہا ہے سیلز کا سیلز میں بھی کافی ڈاؤن ہو رہے ہیں سیلز میں بھی کافی ڈاؤن ہے تو سٹاکس بھی نیچے کی طرف ہیں تو اس میں سنکٹو سے ابھی گھرا ہوا ہے یہ آٹو سیکٹر بٹ سمال دان کے لیے دیکھیں یہ ایس ایس کم جو ہیں وہنہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک کر سکتا ہے تو گورنمنٹ ٹھیک کر سکتی ہے اور اگر گورنمنٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے آٹو سیکٹر کے لیے یا اسی طرح کا پیکیج راہت دیتی ہے آٹو سیکٹر کے لیے تو آٹو سیکٹر کے شہر پھر اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے فیلال دیکھیں ابھی یہ سمائی لگ سکتا ہے آٹو سیکٹر میں کیونکہ جس طرح سے گورنمنٹ کا فوکس جس طرح سے ابھی گورنمنٹ نے جو نئی گورنمنٹ بنی ہے ان کا فوکس جو ہے لگ بھگ پولٹیکل ایشیو دوسری طرف ہے ابھی گروت میں سمائی لگ سکتا ہے اور ریٹ کٹ بھی ہوئے ہیں بٹ اور بھی ریٹ کٹ ہوں گے تب آپ کو پھر یہ سٹاک اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے اور نئی نئی گاڑیاں پھر لوگ خریدیں گے اور یہ سٹاک بھی آپ کو ریکار کرتے ہوئے دیکھ سکتے اس وقت سے سب سے سب سے پہلا سٹاک ہوگا مارو تو سوچو کی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر آٹو سیکٹر میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اوپر کی طرف جانے کوسس کرے گا فیلال دیکھیں یہ ابھی پیسیٹ سو تک جانا چاہیے اور جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ایک سٹھ سو اکٹالیس جو آج لو ہے اگر وہاں پہ اگر سٹاپ لوس نہیں لگاتے آپ ایک سٹھ سو کا سٹاپ لوس لگائیے اور پروفیٹ وہ بنے رہیے اور جو یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں تو آج کا لو مان کے چلیے ایک سٹھ سو اکٹالیس کا لو مان کے چلیے وہ اور اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے گرائے ہوئے ہیں سٹاکس اب دھیرے دھیرے لوگ جو انویسٹرز ہیں اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پروفیٹ بھی اگر ماروتی میں دیکھیں اب اگست میں اچھا خاصا پروفیٹ مل چکا ہے لگ وقت دس پسند سے اوپر کا پروفیٹ ہے یہ اور ہو سکتا ہے یہاں سے اور بھی پروفیٹ ہو تو پروفیٹ بک کرنا چاہیے دیکھیں یہ ماروتی سجوگی کا ہے کہ اگر آپ اس میں انویسٹریٹ ہیں تو آج کا جو لو ہے اس کو سٹاپ لاؤس مان کے چلیے اسے چالیس پوائنٹ نیچے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پیس اٹھ سو تک بھی جانے کوشش کرے اب تاٹا موٹر کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایک سٹاک اوپر کی طرف تھا اور ایک سٹاک ہے لگ وقت دس پرسند نیچے کاروبار کر رہا ہے 111 روپیہ دس پیسے میں اور اس میں مین ریزن یہ ہے کی جو ایجنسیز ہیں ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ڈاؤن گریٹ کر دیا ہے تاٹا موٹرز کو لگاتار اور اس کے وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک لگاتار جو ہے نیچے کی طرف گوتا لگا رہا ہے اور اس میں ابھی سمشیاں بنی ہوئی ہیں اور تاٹا موٹر میں بھی اب دیکھیں اگر ماروتی اگر کچھ بڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اوپر کی طرف تاٹا موٹر میں ون جیرو سیون کا سٹاپ لاؤس لگائی ہے اور یہ دیکھیں دو ہزار نو آج سے دس سال پہلے یہ ریٹ تھا لگوک سو روپے کے آس پاس تھا چار ستمبر کو دس سال پہلے اس کا ریٹ یہ ہنڈیڈ ڈوپیس کے آس پاس تھا وہاں سے دیکھیں اس نے آپ کو چارٹ میں دیکھ رہا ہوگا کافی اچھا ٹرن آؤٹ کیا تھا ابھی جو آپ یہ سوچ رہے کہ اچھا گین ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ پیکیج اگر سرکار دیتی ہے مارکٹ کے لیے کچھ کرتی ہے کچھ ٹیکس میں کمی کرتی ہے تب آؤٹو سیکٹر میں آپ کو ایک دم سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اب نفٹی دیکھیں گیارہ ہزار کے آس پاس ہے اور ٹٹا موٹر دس سال پیچھے کا ریٹ دکھا رہا ہے لگ بھگ ایک سو گیارے کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے یہ اس میں کافی دیکھیں ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس کے آس پاس سے خریداری کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اور ایس آئی پی کیے ہوئے ہیں ٹٹا موٹر میں اس سیکٹر میں بھی سمجھ لگ سکتا ہے جو بھی انبیسمنٹ ہوگا اس کا اچھا خاصا ریٹن اوپر کی طرف جاتا ہوئے دیکھ سکتا ہے اور یہ ایک سائیکل ہوتا ہے دیکھیں جب اوپر کی طرف جائیں گے سٹاک تو جہاں پہ آپ بیچیں گے اس سے بھی اور اوپر کی طرف جاتا ہوئے دیکھ سکتا ہے ٹٹا موٹرز اور نیچے کی طرف دیکھیں لگ بھگ ایک سو انتالیس اور ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ ایک سو ستر وہاں سے اچانک سے گراہ وڑا اپسو روپی گیا سپاس کاروبار کر رہا ہے اب جتنے بھی ٹیکنیکل جتنے بھی ریٹنگ ایجنسیا ہے سب اس میں نیکیٹیوٹی ہے آٹو سیکٹر میں اس وقت صرف خریداری وہی کر رہے ہیں جو لمبے سمئے کے لئے سوچتے ہیں کہ یہ سٹاک ہم کو اچھا ریٹن دے جائیں گے اور وہ بھی ایک ساتھ پیسا نہیں لگا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ دھیرے 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 جتنا بھی نیچے آئے اپنا خریدتے گئے اور اوپر کے طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے کچھ سمئے کے بعد اور یہ آج کے جو یہ ویڈیو اور اپڈیٹ جو انڈیا کا سوشیار مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ ہے فیننیشل مارکٹ ہے اس کا اپڈیٹ انیلیسس سارا کچھ لیٹس دینی کورسز کی جاتی ہے آج کے لئے اتنا ہی دھانی بعد